اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں پی ایم موڈی نے منو سنہ سے باتشیت کی ہے جمہو کشمیر میں آسوبہ بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے تھے ایل جی منوز سنہ سے خود دیش کے پردان منتری نرندر موڈی نے باتشیت کی ہے اور حالات کا جائزہ لیا ہے کہ بھوکم کے بعد وہاں پر کیا حالات ہیں آپ کو بتا دیں صبح نو بچ کر 47 منٹ پر جمہو کشمیر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے حالانکہ اس بھوکم سے کہا جا رہا ہے کہ جانمال کا کسی طرح سے کوئی نقصہ نہیں ہوا ہے افغانیستان کے ہندو کش میں اس بھوکم کا کیندر بتایا جا رہا ہے اپی سینٹر بتایا جا رہا ہے پانچ تشملب ساتھ ریکٹر سکیل پر اس کی تیورتہ ماپی گئی تھی خود پردان منطری موڈی نے ال جی منوچ سنا سے اس بھوکم کے سلسلے میں باتشیت کی ہے کہ جمہو کشمیر میں کسی طرح سے کوئی جانمال کا نقصہ تو نہیں ہوا ہے اتر بھارت میں آج صبح نو بچ کر 47 منٹ پر الگ الگ راجیوں میں پنجاب دلی انسی آر جمہو کشمیر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے کیونکہ کشمیر سیسمک زون 5 میں آتا ہے اس لئے بھوکم کا خطرہ وہاں لگاتار بنا رہتا ہے اس لئے ڈر لگاتار وہاں پر بنا ہو تھا ان چھٹکوں کے بعد